سب سے پہلے شتاور ایک جڑی بوٹی ہے اسے انگلیش میں ایسپیراغس بھی کہا جاتا ہے اگر ویگیانک نام کی بات کریں تو اسے ایسپیراغس ریسیموسس کہا جاتا ہے یہ آپ کو ہرے یا فسوکے یا فچورن کے روپ میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے ویسے تو اسے آئر وید میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ارک کو ہومی پیتی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے شتاور کے پرش اور محلاؤ دونوں کے لیے بہت ادھک فائدے ہیں تو چلیے جلدی سے جان دیتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں تو ویڈیو کو انٹرک زیور دیکھے گا شتاور کے فائدے بہت زیادہ ہیں ایک تو شتاور آپ کا وزن گھٹانے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ جم جا رہے ہیں ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ کا وزن گھٹانے کا گول ہے تو شتاور بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے وزن گھٹانے میں اس میں فائبر بہت ادھک ماترہ میں پایا جاتا ہے اور کیلوری تو بلکل ہوتی نہیں ہے تو آپ اگر ہری شتاور استعمال کریں گے تو یہ وزن گھٹانے میں یا فیٹ ٹاوس کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گی شتاور کہا جاتا ہے کہ یہ مدمے میں بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے یعنی شیگر پیشن کے لیے بھی فائدہ مند مانی جاتی ہے جس میں زیادہ فائبر ہوتا ہے وہ مدمے کے لیے بھی فائدہ مند مانی جاتی ہے اس میں اس کے علاوہ کافی ذرا انٹی آکسیڈن پائے جاتے ہیں اور آپ کے گلوکوس لیول کو بھی یہ منٹین کرنے میں فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ شتاور کے مہلاؤں کے لیے بھی کافی ذرا فائدہ ہیں جیسے کی اگر آپ کی پریجنن کشمتہ کم ہیں چاہے وہ پروش ہو چاہے وہ مہیلہ ہو تو پریجنن کشمتہ کو بڑھانے کے لیے اس میں کافی زیادہ فائٹو ایسٹروجن نامک ہارمونز پائے جاتے ہیں جو کی مہیلاؤں کے پریجنن کشمتہ کو بڑھاتا ہے اگر آپ کنسیو نہیں کر پا رہی تو کنسیو کرنے میں آپ کو فائدہ دیتا ہے اگر آپ پریگننٹ ہیں تو پریگننسی میں بھی آپ ایسپیراغس یا پھر شتاور استعمال کر سکتی ہیں گرپا وسطہ کے دوران شتاور کا پریوک کیا جا سکتا ہے اس میں کافی زیادہ فالیڈ پائے جاتا ہے فالیڈ جو ہے وہ ایک طرح کا پوشک تکو ہوتا ہے جو کی گرپا وسطہ مہیلاؤں کے لیے بہت فائدے مند مانا جاتا ہے لیکن یہ صرف آپ نے پانچ گرم میلی گرام ہی لینی ہے یعنی پانچ ایم جی تک ہی لیجئے اس سے زیادہ نہ لیجئے گا اس کے اور بھی کئی زیادہ فائدے ہیں جس سے کہ اس میں بہت زیادہ اینٹی آکسیجن پائے جاتے ہیں تو یہ آپ کی روک پر تیلورت شمتہ کو بھی بڑھاتا ہے اس میں وائٹامین اے وائٹامین سی وائٹامین ای ایسے وائٹامین بھی پائے جاتے ہیں جو کی ایمیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے اگر آپ کی پاچن شکتی اچھی نہیں تو آپ کی پاچن شکتی کو بڑھانے کے لیے یا پھر آپ کے پیٹ کو درست کرنے کے لیے بھی شرطاور کافی زیادہ فائدہ دیتی ہے اگر آپ کو مائگرین کی پرابلم ہے تو شرطاور اس کے فائدے مائگرین میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں ویگینک شورد میں یہ پایا گیا ہے کہ شرطاور میں موجود رائٹ بوک پنیر وائٹامین کی روزانہ چار سو ایم جی ماترہ مائگرین کی سمجھ سے خود سے نجزات دلاتی ہے دوستو دیکھا آپ نے کتنے زیادہ فائدے ہیں اس پر آگے سے اس سے زیادہ اور بھی کئی زیادہ فائدے مانے جاتے ہیں شرطاور کے تو اگر آپ شرطاور استعمال نہیں کر رہے تو شرطاور استعمال کرنا سٹارٹ کیجئے آپ کو کافی زیادہ فائدے ملیں گے تو شرطاور آپ اگر کریدنا چاہتے ہیں تو آپ اگر چورن فارم میں کریدنا چاہتے ہیں تو آپ پتنجلی کا شرطاور کرید سکتے ہیں اگر آپ ہاری شرطاور لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کی سوپر مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گی تو دوستو یہ سب تھا about شتاور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں thank you, thank you so much